میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اب تو شکر ہے کہ لیزر کی ٹریپرن میں موجود ہے لیکن وہ جو بلیچ کا کلچر ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہ جو فیس ویکس ہے اس سے لڑکیاں اپنا چہرہ جلا لیتی ہیں وہ بلیچ سے کہ ان کو ہوتا ہے بس بار اتنا گولڈن ہو جائے تو وہ رنگ بھی جلا لیتی ہیں اور پھر یہ جو یہ جو کریمیں اور یہ مجھے بتائیں یہ جو اپنے کریمیں ہیں یہ بھی مجھے بلیچ تو اتنی ڈینجرس چیز ہے ہم جب بلیچ کرا رہے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں جس اس لیے کہ پہلے کپڑے کا رنگ فیڈ ہوگا اس کے بعد وہاں سے وہ کپڑا پھٹ جائے گا ہے نا اور جس امیجن ہم وہی چیز اپنی سکن پہ لگا رہے ہیں جو کہ ہمارے کپڑوں سے زیادہ سنسٹیف ہے وہ تو کپڑے پہ جہاں گیا اس کا تو رنگ اوڑ گیا اور اس کے بعد وہاں سے وہ ٹیر آف پی ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے وہ کپڑا اور ہم وہی چیز اپنی سکن پہ لگا رہ ہیں جبکہ ہماری سکن ہمارے کپڑوں سے زیادہ سنسٹیف ہے تو کیا ڈیمیج ہو ہماری سکن پہ کرتی ہے جس امیجن تھا اچھا ایک چیز ہمارے یہاں رواج نہیں کہ پڑھنے کا نا اس میں کیا کینگریڈینٹ ہے اور اس انگریڈینٹ کا کام کیا کیونکہ اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو مجھے تو ڈاکٹر نے دی تھی اس میں ہائیڈروکنون ہے تو وہ بھی آپ کو وہی آپ کی سکن کو تھننگ کر رہے ہیں میں سمپل بتا دیتی ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کو کیسے اپنے سکن کا ٹیسٹ ہو نہیں لیکن آپ کسی پرودکت کو کیسے ٹیسٹ کروں بھئی آپ کوئی پرودکت لگا رہے ہیں اور آپ کو ریڈنس ہو رہی ہے چھٹ چھٹی دانے آ رہے ہیں تو آپ کی سکن کی بھئی بھئی بس کر دو بس کرو وہ آپ کو علارہ میں اس کی گنٹی بچ چکی ہے آپ لوگ کہ میں اگر ایسے ٹچ کر کے دیکھتی ہوں تو وہ ایسا جل رہا ہوتا ہے سکن جل رہی ہوتی ہے اور وہ وہ کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں اور فارمولا کریم لگانے والے پتا چل جاتے کیونکہ اس ایریا درائی زون ہوتا ہے اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر سری ہوتے ہیں اور یہ اور مزید ڈارک جاتے ہیں یہ اتنے ڈارک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہڈی ہے ہڈی کے ساتھ اپکی سکن ہے تو یہاں پر وہ ایتنا اچھا نہیں وہ کام کرتا ۔ سرکول من آج adesso. موسیقا اچھا موسیقاک در فیش موسیقا اچھا فرمولا کی میکشورورن رای آندہ فیسی اینڈز پر تیریکلی یہ جتے بھی بلکل سٹرانگ سٹیرویڈ جا ہے وہ دریکلی یہاں تو میں دیکھا ہے کہ یہاں کیسے کیسے پیچن جانا پیچری وہ آجاتے ہیں ہم نے ہماری خواتین نے اپنی یہی نہیں سکن زیارہ جلائی ہوتی تو یہ فرمولا کی ایک اسے تو یہ کیا یہ چھوڑ دینے ہی ہے بلکل میں نے کہتا ہوں اس پر ایک پروگرام میں نے بہت سارے ویڈنیس پروگرام کیا ہے سٹیرویڈ ابیز اس سے دیکھیں آپ کی سکن اتنی پتلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا باہر جائیں اس لائٹ میں بھی آئیں گے تو ریڈنیس نکل لگتی ہے پر باز سننے زارہ یہ تو آپ جائیں بندوں کے سرون میں بھی جا کے بندوں کی موہ پر لگا دیتے ہیں جو یہاں پہ جو نیلہ نیل لگاؤ تو میرے بھائیوں یہ جو آپ کو لگاتے ہیں وہ آپ کو بلیس لگاتے ہیں ٹھیک ہے ریڈنیس ہوئی انفرمیشن آپ کی سکن پہ جل رہا ہے تو دس از وارت سکن کیانسر ایک مسیوز آف میڈیسن ہمارے کلچر میں بہت کامل ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر نے ایک پیشنٹ کو پریسکرائب کیا ہے اس کی سکن کنڈیشن دیکھ کے پیشنٹ کو بھی پریسکرائب کر دیں گی وہ اپنی گھر میں رسیداروں کو بھی پریسکرائب کر دیں گی ویڈاوٹ نوئنگ کے ان کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے مطلب بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری دوست نے کہا تھا کہ یہ ٹھیکی نوئن مجھے لگانی ہے بہت ان کی سکن پہ کوئی اس کی نید ہی نہیں ہوتی ہائیڈرو کوئی نون اگر ہم کسی کو ابھی آپ نے ذکر کیا وہ ہم کسی کو پریسکرائب کرتے ہیں تو اس کو سرٹین سپیسل کنٹرول انورمنٹ میں ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم پر کرنا ہے دھوک میں نہیں جانا اور پھر واش آف کر لینا ہے لوگ پوری پوری رات لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگدم سے ان کا چیرہ برن ہو جاتا ہے سب پرابلم ہو جاتی ہے ایگریویٹ کر کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم پروپ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے فلاں رشتہ دار نے بتایا تھا انہوں نے اپنی سکن پہ لگایا تھا ان کی سکن بلکل سے ہی انہیں کسی ڈاکٹر نے دیا تھا ہم کسی سے بھی سکن کا مزاک نہ رکھا کریں آپ کچھ سے ہوئے سپیشلیسٹ ہونا انہیں سے بوچیں اچھا آپ ہوت ویکس کی چہرے پہ ویکس کی فیور میں ہے ہوت ویکس کی تو بلکل بھی نہیں ہی ہوت ویکس کی تو بلکل بھی نہیں ہی ہوت ویکس دیکھیں آپ کا ایک باب بتا ہوں ویکس اگر آپ ویکس کراتے ہیں اور کسی صحیح ویکس والا ہے اس سے کیا ہے آپ کی سکن کو ٹراما نہیں دیا پکڑ کے جیسے فنگر ویکس کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہاٹ ویکس کرا رہے نا تو اس کے لیے مجھے گرم گرم موہ پہ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں اس کے لیے بھی نا اگر آپ کسی مطلب سیلون میں گئے اور سیلون والوں کو ہے کہ بھائی وہ آپ کے سکن کا کیار کرتے کیونکہ بہت سارے میں پاس ایسے پیشنٹ آئے انہوں نے کہا ہم نے ان سے کہا ہماری سکن جل رہی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جلتا ہے پانچ منٹ میں سائی ہو جائے یہ چیز ہے نا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ اس سے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اسی وقت اس کو ہٹا دیں اس کو کیوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے آبلہ پہ لے کے سب کر کے ویکس کے بات آئے ہیں اس کے بات اس کن ختم ہو جاتی ہے اچھا ہوت ویکس کے دو تین اشیوز ہیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایس ہیٹ ویکس نا تو جیسے ہی آپ اپنی سکن پہ لگا رہے ہیں وہ ہیٹ پوری کی پوری سکن کے اندر جا رہی ہے آپ کے پورز اوپن ہو رہے ہیں اور نیچے ہماری جو سبیشیس گلینڈز ہیں یا آئل پروڈیوس کرنے والے گلینڈ ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لوگ ویکس کراتے ان کے اکثر ایک دیرہ ہوتے بعد ایکنی نکلنے لگتی ہو سہریہ میں اور ایکنی ہو تو ہوت ویکس نکر میں آپ کو مزید ہو تو ایک میرا یہاں پہ دانا نکلا اور کسی کوئی کے شادی تھی پتہ نہیں مجھے بھی نا کسی کی شادی ہو تو میں کہتے ہیں پتہ نہیں میں اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی تو اپنے خیال رکھنے کی چکر میں میں وہ چیز کرتی ہوں جو کہ شدید اور بنوس ہوتی میں میں نے کہا جی میں جا کے فیس ویکس کا ویسے کبھی نہیں کرائی اب جا کے فیس ویکس اب کوئی مجھے سمجھانے والا ہے یہ نہیں کہ کوئی کالج کے ٹائم کی مطبع اچھی جواب کریے شو کرتی جو سمجھے تو میں چلی گی اچھا میں نے ویکس کرائی اور جو سے ویکس لگائی تو یہاں میں میرا دانا تھا وہ بھی سکن اتری تو وہ ایک سکار اس کا مجھ ربتا ہے ابھی بھی دائی گے سکاری تو وہ اچھا اور اس کے بات میری ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مارا ہوا ہے میری سکنہ اتری میں اس کو کہہ نہیں کیونکہ نہیں سی ہی نہیں بہتر ہوئی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مجھے سکنے مارا ہوا گھر میں اچھا دیکھے ایسا میرا چہرہ آگا سے بس واکس ہے تو بھائی واکس ہو میں لڑکوں سے کہتے کہ پلیز نہیں کرانی لیزر کول لیزر آگئے ہیں اتنے اچھی ان کے ریزالٹس ہیں افیکٹیو ہیں اور آپ کی جان چھو جاتے ہیں واڑا واکس سے بات میں نے نوٹس کے کہ اور زیادہ بالاتے ہیں اور بچہ آپ کی سکنڈ سے رپاوف کرتے ہیں وہ سٹریپ کو تو اکثر ڈیریکشن کا خیال نہیں رکھا ہے دیکھے کہ آپ تو آپ کو خیال کی بات کرتے ہیں آپ بھی اس میں ہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ویکس کراتے ہیں میں بھی اس کے خلاف ہوں لیکن اگر آپ کو خود آپ کو پتا ہے آپ کے بال کے ستھرے آپ جاتے ہیں کہ ان کو بہت کام ہوتا ہے پتہ نے اسٹریس انزائیٹی پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بولنیا لیٹو صرف یہاں بھائی کھانا کھارا کا کہاں لیتا ہو کیا یوں کیا ایسے کر سکتاں گیا اب آپ کے چہرے پہ بھی کچھ بال اس ڈائریکشن پہ کچھ ایدھر ہے کچھ ایسے ہو ایسے ہوollen عنیس کو Silent Hoops جو بال ہے اس کو کھلا لوا اور باunda بار repeating یہ میں بیوٹی شن صار، Executive اس beetje چاہتے تھے مجھے وہ جس ایک واقس آئتی تھی جو ہاتھوں سے گر گیا خلاوا واقس میں ہلاوا واقس ہی بناتی yet اور میں کہتا ہوں کہ ہلاوہ ویکس تھوڑا کام ہوتے کیونکہ ہوتا ہے وہ بھی شگر ہے ہلاوہ یعنی حلوہ اور وہ تو ڈیڈ سکن نکالنے کے لیے لیکن آپ اپنے سکن کو ٹراما کسی صورت نہیں دے سکتے کہ آپ نے ایک دفعہ کیا نہیں نکلا چھوڑ دیں بال چھوڑ دیں اگر نہیں نکلا اس کو پھر کوئی بات نہیں آپ تھریٹ کر لو کیونکہ بال بعض اوقات بہت موٹا ہوتا ہے وہ ویکس والا بال نہیں ہوتا ہے ہرمونز کی وجہ سے بلکل مردانہ بال ہوتا ہے کہ اس کو آپ کیسے ویکس کرو یا اس کو باربر ہوتا ہے کہ اس سے سکن اتر جاتی ہے سکن اتر جاتی ہے خون آجاتا ہے خون آجاتا ہے وہ جگہ جو گریہ ہونے لگ جاتی تو لیزر اب آپ کے پاس ہی ہے تو آپ سخت بال آتے ہیں چین پہ تو وہ آپ کو چھوڑکارا حاصل کر ساتے ہیں سخت بال تو جلدی چلا بھی جاتا ہے اچھا اب میں کیونکہ بریک بھی آئی رہی تھے جب بریک سے واپس آئیں گے تو کیونکہ بلکی ساپا کی بہت ساری یہاں پر نسطہ بھی ہیں جو کہ بہت ہمیشہ کارامات بناتی ہیں اور اسی وقت دین این دین مطلب وہ چیز بنا رہی تھے تو سب کی نظریں ہوتی کہ ہمیں چاہیے ہیں لیکن جو ہائیجین ہے اس کا خیال کیسے رکھتا ہے میں سوالی سے بات بھی کروں گے آپ لوگ کے لائیو کالز بھی شامل کروں گے لیکن بریک آگے یہ جائے جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور بریک کے دوران شاپنگ کے باتے بھی شروع ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ پہنچ گرلز بیٹھیں گے تو شاپنگ کے باتے سے بات بھی کریں گے لیکن ہم آج کی شو میں بات کریں کیونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور لڑکا لڑکی نے اپنا خیال کے سے رکھنے لڑکیوں نے سپیسیل رکھ دی جو اپنا خیال کے سے رکھنے it's not only about skin personal hygiene وہ بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے کھانا کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے it's not only کہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے یقین مانے آپ کی skin اچھی نہ ہو آپ نے دنیا کا سب سے مہنگا ڈیزائنر پہنا ہو آپ نہیں اچھے لگیں گے آپ کی skin اچھی نہ ہو آپ نے جتنا مرضی مہنگا میکپ آرٹس ہائر کی ہونا آپ کی skin پہ اچھا میکپ بیٹھے گا ہی نہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے سے care کرنا شروع کر دیں اور بہت سے لوگوں سے میں کہوں گی کہ آپ اس care کو اپنی routine کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ کو مسئلہ ہی نہ پڑے کل کرا ڈاکٹر بطول انہوں نے بھی میں جوائن کیا اسلام علیکم ڈاکٹر بطول میں آپ کو خوش رامدیت کہوں گی اچھا ہم ذرا بات کرتے ہیں personal hygiene کے حوالے سے تو personal hygiene کا خیال کیسے رکھیں لڑکیاں اور لڑکے بھی میں specifically کہوں گا دیکھیں پانی ایک نعمت ہے اس کا استعمال کریں نہانا ضروری ٹھیک ہے تو پرسنل hygiene میں تو دیکھیں آپ سے smell نہیں چاہیے آپ کے دانت صاف ہونا چاہیے آپ کے بال اچھے ہونا چاہیے اچھا نہانے کا حرگی سے مقصد نہیں کہ آپ کیونکہ دیکھیں ریسرچیز آرہی ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ غفر الرحیم نے ہمارے سکن پہ بھی بہت اچھے چھے بیکٹیریا رکھیں جو بیکٹیریا گروت ہم بہت سارے ایسے سوپ سے ختم کر دیتے ہیں جو کیونکہ اگر ریشو دیکھا جائے تو گوڈ بیکٹیریا آپ زیادہ ہے اور بیٹ بیکٹیریا جو ان کی تعداد پرسنٹیج میں کم ہے مگر ہم کچھ ایسے سوپ کچھ ایسے چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نیچرل کون سے کریں تو نیچرلی پہلے زمانے میں جو ہر گھر میں یوز ہوتا تھا ایک تو ملتانی مٹی کا سابون اچھا ملتانی مٹی کا سابون ملتانی مٹی سے لوگ سرد ہوتے تھے ابھی بھی بہت سارے گوند ہیں جن سے سر دویا جاتا ہے شیمپو کی طرح ہوئی جاتا ہے میں اپنی امی سے پوچھتی میرے امی کے بہت لمبے بال سے انتظر کرتی امی آپ کیا کرتی ہیں تو امی کہتی بیٹا ہم نے تو بہت اپنا بال بیسن سے دھویا تو بیسن بھی بالکل بیسن ملتانی مٹی اچھا دیکھیں سائنس آج کے لیے نمک ہمارے پرانے زمانوں میں آپ دیکھیں جلے پہ نمک چھڑکو یہ ایک مثال ہے کہ بہت جلن ہوتی ہے لیکن جو آپ کی سکن کے منرلز ہیں وہ ہی آپ کے نمک میں ہیں آپ وہ لگاتے ہو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اچھا جی بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایکزیما سورائیس دیکھیں سب سے پہلے نو یورسلف اپنے آپ کو جانوں آپ کی سکن ٹائپ کیا ہے کونسی چیزیں آپ کو سوٹ کرتی کیونکہ ہرپس بھی جو ہے نا بعض اوقات آپ کو نقصان دیتی کیونکہ وہ آپ دیکھیں اب میں نے بات کی سکن کی وہ زیادہ نیم لگانا شروع کریں گے تو کیا ہوگا ڈرائنس ہو جائے گی اب آپ نے نیم کو بیلنس کرنا ہے اگر آپ نیم سوپ بنانا چاہو مثال دے رہی ہوں آپ نے نیم کا ایکسٹریکٹ نکالا ہے جوس نکالا ہے اس کو آپ کے اس میں مکس کرو گی گلیسرین میں مائنس پلس مائنس ہو جائے گا اس کو نیوٹرل کریں یہ چیزیں سکیں اب ہمیں کہتے کہ حلدی بہت اچھا ہے لوگ میرے پاس سارے جونڈس ہو رہا ہے کیا کیا تم نے حلدی استعمال کی ارے اتی ساری حلدی میں کرکرمین اتا سا نکلتا ہے بھر بھر چمچ آپ گھر سے حلدی دودھ میں ڈال کے پی رہے تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے اوکے یہ والی چیزیں ہم درست چلو جی ٹکور ہوگی جسم کور دودھ میں نا تھوڑی سی حلدی ڈال کے پی لوگا تھوڑی سی حلدی دیکھیں کیا ہے تھوڑی سی حلدی ہم کیا کر رہے ہیں ارے ہربل ہے ہربز ہے کھانے میں آتا ہے کیا نقصان کرے گا آپ ایک چمچ جاؤ دیتے ہو میں نے ہمیشہ سکھایا ہے حلدی جو دودھ میں حل ہو گئی وہ آپ کا ہے دودھ میں حل ہے وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں آپ نے سالہ نہیں پینا دودھ کا اچھا خوال لڑکیاں جو ہیں وہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ نے مفید جو ہے مشورہ آپ کو چاہیے ہو کوئی آپ کی سکن کی پرابلم ہو تو آپ سے جان سکتی ہیں اچھا لوگ جو پسینہ بہت آتا ہے پھر اسی کیا چیز کھائیں کیونکہ واقعی جب برا لگتا ہے جب آپ کو پسینہ زیادہ اور جب اس کی سمیل زیادہ آرہی ہو وہ بہت پٹ آف کر دیتی لوگوں کو اچھا دیکھیں چاہے مرد ہوں چاہے عورتے ہوں پسینہ آنے کا ریزن دو سے تین ہوتے ہیں ایک یا تو آپ کو کوئی ہارمونل ریشو ہے یا پھر آپ کا کولیسٹرول ہائے ہے یا پھر آپ میں ہیموگلوبن کی کمی یا زادتی ہے ثرٹ وائٹیمن ڈی اگر آپ کا ہارمونل بیلنس ہے اور یہ سائی چیزیں صحیح ہیں پھر بھی آپ کو پسینہ آتا ہے تو مزید ایویویشن کی ضرورت ہے کہ کیوں آرہا ہے لیکن یہ موسٹ کومن کاؤز ہے اگر آپ ان پر کام کر لیتے ہیں تو آپ کا پسینے کی اسمیل اور مزید پسینہ آنا ختم ہو جاتا ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں صحیح ہو رہی کنڈیشن یہ سب چیزیں آپ نے ایویویشن کرا لیے تو علاج صرف بوٹوکس ہے آپ بوٹوکس لگوا لیں گے تو وہاں کے سیبیشیس گلین کی ایکٹیویٹی کنکرول ہو جائے تو یہ بسیکلی چیزیں ہیں آپ کوئی بھی ٹوٹکا کر رہے ہیں کریے فالو کریے سب کچھ ہوئے اگر اس کا سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن جو کومنیس ریزن ہے وہ ہے وائٹیمنٹ دی کی کمی وائٹیمنٹ دی کی کمی اگر آپ کی صحیح ہو جاتی ہے تو حامونز خود بخود بیلنس ہو جاتے ہیں بہت اچھے آپ کے پاس ہر طرح کا فروٹ ہے تو آئرن کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی پسینے میں اسمیل زیادہ آتی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے اچھا اگر کالر ہماری بھی تھی شازیہ تھی اٹک سے اور وہ کہلی تھی کہ ان کے بھائی کے بھی شادی ایک مہینے میں تو انہوں نے پچھلے مہینے کوئی حکیم سے دوائی لی تھی تو وہ جو حکیم سے دوائی لی تھی اس کا ہوا یہ ریپرکوشنز ہوتے کچھ دوائیوں کے بھی کہ ان سے ان کے میدے میں کچھ گرمی ہوگی تو کہتے ہیں اب ان کے بھائی کچھ کھا نہیں سکتا مطلب تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں ایسی ڈیٹی بہت ضرور ہو گئی ہے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ کچھ کھا سکیں اور وہ ہلی ہو جائیں اچھا جو ہم ہم کیموں کی دوائیاں کھاتے ہیں اس میں دو چیز ہوتے ہیں یا تو وہ گڈ بیکٹیریاں بڑھا دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے دیکھیں کچھ انزائیمز ہوتے ہیں کچھ ایسیڈز ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹمک میں پروڈیوس ہونا ضروری ہوتے ہیں دیکھیں اب ان کو اگر بھوک نہیں لگ رہی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹمک ایسیڈ بلکل ختم ہو گئے ایسیڈیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایسیڈ زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں ایسیڈیٹی ہونے کا مطلب یہ ہے یا کھانا اوپر آ رہا ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں تو ان کو چیک کروانا بہت ضروری ہے اگر بھوک نہیں لگ رہی تو وائٹیمن بی ٹویلز چیک کرائیں فالیک ایسیڈ چیک کرائیں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرو بائیوٹکس کا استعمال اچھا کریں پری بائیوٹکس کا استعمال اچھا کریں تو خود بخود بھوک لگنی شروع ہو جائے ایسی بھی آج کل ایچ پائلوری بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ ڈائیگنوز نہیں کر پاتے وہ اس کو ایسیڈیٹی میں لیتے ہیں تو کومنسٹ ٹیسٹ جو آپ کو کرانا ہے وہ ایچ پائلوری کے لیے اسیسمنٹ ہے اگر آپ کا وہ پوزیٹیو بات ہے آپ کو سات سے دس دن کی انٹی بائیوٹکس کا کورس کرنا ہے اور آپ کی سب ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گا اچھا ابھی ان کو انہوں نے حکیم کی دعویٰ کھائی نا ان کیا کریں خوبانی پانی میں بھگو دے رات کو سات آٹھ خوبانی صبح خوبانی لے لیں تو اس سے خوبانی میں بھی پری انٹ پرو بائیوٹک نہیں لیکن وہ آپ کی گٹ ہلتھ کو بہتر کرے گا اچھا دوسرا دیکھیں حکیم لقمان نے ان کا میں فرما نہیں کہوں گی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مجھے سمجھ نہیں آتی جو لوگ سبا دہی کھاتے ان کی موت کیسے ایسی ایک کپ دہی اگر آپ سبا کھائیں گے میرے استاد انہوں نے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن وہ مجھے کہتے تھے بیٹا اگر آپ دہی کا لوگوں کو بتاؤ تو ان کو یہ بتاؤ یہ وہ گریس ہے وہ آپ کی ہڈیوں میں جیسے اوئلنگ ہو جاتی ہے ہڈیوں میں اوئلنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی آنٹوں کے لیے اچھا ہے بڑے آنٹ کو دہی بہت پسند ہے کیونکہ اسی سے آپ کے اچھے گوڈ بیکٹیریا بن دے اور یہ ہمارا ملک بلیسٹ ہے کہ ہمیں ابھی بھی صحیح والا دہی مل جاتا ہے دہی کا استعمال بیٹا اگر شگر بیٹا اگر شگر اچھا شگر نہیں نمت تھوڑا سا ضرور ڈالے پنک سالٹ نمک لازمی اس میں ڈالے نمک بھی دیکھیں نمک بھی جو ہے نا آپ کی گوڈ بیکٹیریا کو لیکٹک ایسیڈ اور جو اس میں منرل کی کونٹیٹی ہوتی ہیں ان کی ابزورپشن ڈالے دیتا ہے